لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب ایک سوال آیا ہے کہ قصر نماز کیسے ادا کی جاتی ہے قصر نماز اصل میں ہوتی کیا ہے کہ جب آپ حالت سفر میں ہو اور حالت سفر بھی طویل ہو بعض علماء نے اس کو چالیس میل بعض نے فورٹی ایٹ مائلز بعض نے کہا ہے کہ بھئی اس طرح کا سفر ہو جس کو تم واقعی ایک سفر سمجھتے ہو تو اب مثال کے طور پر آپ اتنی دور چلے گئے ہوں اپنے گھر سے کہ واقعی وہ سفر ہو کیونکہ پرانے زمانے میں بعض اس طرح کے بھی چیزیں ہیں کہ بھئی جب تم اپنے شہر سے نکل جاؤ اب ایسی چھوٹے چھوٹے شہر بھی ہوتے ہیں جیسا کہ جس شہر میں میں رہتا ہوں میں پندرہ منٹ میں شہر کی حدود سے باہر نکل جاتا ہوں تو پندرہ منٹ میں تو پھر قصر نہیں کروں گا میں تو بہرحال مختلف اس کے اندر رائے ہیں لیکن اگر آپ قصر پڑھ رہے ہیں اس کو ہم یہاں ڈیٹیل کر رہے ہیں کہ قصر نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں فجر کی نماز تو آپ پوری پڑھیں گے دو رکات فرض دو رکات سنت دو رکات فرض دو رکات سنت پہلے پڑھیں گے پھر دو رکات فرض پڑھیں گے فجر کے زہر کی نماز میں آپ صرف دو رکعت فرض پڑھیں گے سنت کی آپ کو رخصت ہے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سنتیں بھی پوری پڑھتے ہیں اور فرض بھی پورے پورے پڑھتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے لیکن اللہ کی طرف سے آپ کو رخصت ہے کہ سنت آپ نہ پڑھیں کیونکہ جب فرض ہی چھوٹے ہو گئے ہیں تو سنت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نوافل کا تو ویسی سوال پیدا نہیں ہوتا اگر آپ چاہیں تو چھوڑ دیں رخصت ہے آپ کو فرض دو پڑھنے ہیں آپ زہر کے دو اثر کے بھی دو فرض مغرب کے تین پورے پڑھیں گے آپ سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں عشاء میں دو فرض پڑھیں گے آپ اور تین رکعت ویتر کے پڑھیں گے تو فجر کی نماز پوری ہوگی دو سنت دو فرض زہر کے دو فرض اثر کے دو فرض مغرب کے تین فرض عشاء کے دو فرض دوس اور تین ویتر اچھا اگر آپ سفر میں ہو اور آپ مقامی مسجد میں تو پوری نماز پڑھیں گے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے ایسا نہیں کریں گے کہ آپ نے بس دو کے بعد آپ نے سلام پھیڑ لیا وہ نماز پڑھتا رہے نہیں جب آپ کسی امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ پوری نماز پڑھیں گے ہاں کیونکہ اب آپ سفر ہیں آپ مسافر ہیں آپ سنتیں نہ پڑھیں اچھا جو شوافع ہیں اور جو خنابل ہیں جو ہمبلی اور شافع حضرات یہ جمع بھی کرتے ہیں نمازیں مثال کی طور پر زہر اور اثر یہ اکھٹی پڑھیں گے پڑھتے ہیں مغرب اور عشاء یہ اکھٹی پڑھتے ہیں کہ جہاں زہر پڑھی وہاں دو رکعت زہر کی پڑھ کے سلام پھیرا اثر کی دو رکعت پڑھ لی مغرب کی تین رکعت پڑھی سلام پھیرا عشاء کی دو رکعت پڑھی پھر عشاء کی وطر پڑھی تو یہ جمع کر سکتے ہیں آپ قصر جو ہے یہ جمع کر سکتے ہیں اچھا احناف کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر نماز کا اپنا ایک وقت ہے نمازیں وقت پر ہی پڑھی جائیں گے تو آپ زہر کے ٹائم میں زہر پڑھیں گے اثر کے ٹائم میں اثر پڑھیں گے لیکن آپ ان کو قصر کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں تقصیر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو احناف نے اس میں ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اس کا حل نکالا ہے کہ اگر آپ واقعی دو نمازوں کو ایک دوسرے کے قریب کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ زہر آپ اپنے آخری وقت میں پڑھیں گے زہر کا جو آخری وقت ہوتا ہے کہ قضا بھی نہ ہو زہر اور اپنے وقت میں بھی ہو زہر کی نماز سے آپ فارغ ہوں پانچھے منٹ کے بعد اثر کا ٹائم ہو رہا ہو تو پھر آپ اثر اپنے اول وقت میں پڑھ لیں تو اس طرح آپ جمع کر لیں تو دو نمازیں جمع بھی ہو گئیں اور دونوں نمازیں اپنے وقت میں بھی ہو گئیں اسی طرح آپ نے مغرب میں بھی کیا کہ مغرب آپ نے پڑھی اور اس کے بعد تھوڑا سا ویٹ کیا عشان کا ٹائم شروع ہو گیا عشان پڑھ لی تو اب اس طرح جو ہے آپ جمع کر سکتے ہیں لیکن احناف کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ نماز اپنے وقت پر ہی ہو گی تو یہ ایک فقی مسئلہ ہے لیکن بہت سارے حضرات جو ہمارے میڈلیسٹ وغیرہ میں رہتے ہیں وہ پھر اس ٹرنڈ کو فالو کرتے ہیں کہ جب وہ ایک جماعت کی صورت میں جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو فقہ ہے وہ حنبلی ہے اور یا پھر آپ مختلف اور عرب ممالک ہیں وہاں پہ جہاں شواف یا شافی حضرات رہتے ہیں تو پھر آپ جماعت کو فالو کریں جس جماعت میں آپ کیا کہ جماعت میں پھوٹنا پڑے کیونکہ آپ نے اپنے امیر کو فالو کرنا ہے آپ نے جس جماعت میں ہے اس کا جو بڑا ہے اس جماعت کے بڑے کو کیونکہ جماعت کا بڑا بنانے کا مقصد کیا ہے امام کا بڑا بنانے کا مقصد کیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام بنائے اسی لیے جاتے ہیں تاکہ ان کی اقتداء کی جائے تاکہ ان کو فالو کیا جائے ان کی اتباع کی جائے تو بہرحال یہ جو ہے قصر نماز کے چند مختصران مسائل ہیں تو بہرحال سوال آئے تھا قصر نماز کتنی پڑھنی ہے تو اس لیے وہ ہمارا زیادہ ایمفیسس تھا باقی مسائل ہم نے یہاں ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کیے ہیں بہرحال اللہ اعلم بالصواب اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد صل اللہ علیہ وسلم